نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت جزیدیت جزیدیت اہلِ بیعت کے دشمن پہ لانت قاتلانِ حسین پہ لانت برائے خشنودی امامِ زمنہ علیہ السلام ملتر صلاوات محمدین اکرام آپ کے سامنے دعوتیں خطاب دینا چاہوں گا خطیبِ ولایتِ علی ابن عبی طالب خطیبِ آلِ محمد دلیلِ آہ و بکا جنابِ علامہ آغا حسنین عباس صاحب کو کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مصاحبِ آلِ محمد بیان فرمائیں اور آج اختتامِ مجلس پر شبیہ تبوت شہزادہِ علی اکبر علیہ السلام کی برامدگی کروائیں گے بار محمد و آلِ محمد بلانتار صلاوات لولائی سلامی لولائی سلامی بر دبی یار نامیش متاہاہ لولائی سلامی اللہ علیہ وسلم 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 سید سبلینِ نبی الحرمینِ امام القبلتینِ وسیلتنا پدارینِ محبوب رب المشکینِ ورب المغربینِ جدل حسن والحسینِ آعنی اول قاسم محمد اللہ علیہ وسلم 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 حسین وعلا اصحاب الحسین خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عصمتوں کے شایع نشان آر نہیں وقع سمجھتے ہوئے زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہوئے عادت نہیں عبادت سمجھتے ہوئے پرخلوس حدیعہ سلوات مرحبا سلام مرحبا علی مرحبا یا الہ العالمین بحق امیر المومنین و جمیل معصومین علیہ السلام تیری بارگاہ رحمت میں یہی دعا ہے کہ ان ایام اعظام اس قرعہ عرض پر جہاں جہاں بھی حسین کی عزداری ہو رہی ہے میرے اللہ اس پہ اپنا لطف و کرم شامل حال رکھا پرا شوق دور میں ہر صاحب ممبر وائز عالم زاکر خطیب نوحہ خان ماتمی عزدار ہر ماہ بہن پردیدار بیٹی کی عزت جان نام اس مال کی حفاظت رہی ہے یہ عزداری یہاں پر اور اردگار عالم تیری عطا ہے ہم سب کو عزداری کا حق ادا کرنے کی توفیق وہ حق کے عزداری ایسے رہو گا کہ بطول ہم پہ راضی ہو جائیں ہم سب کے گھروں کا ماحول اتنا خوبصورت بن جائے کہ جب وقت کا امام ضرور فرمائے تو کمس کم ایک رات ہم نوکروں کے گھر بھی مہمان ٹھین سکے میرے اللہ جل دکھا وہ منظر جہاں ستر قدم پہ کھڑی بہن بھائی کو شہید ہوتا دیکھتے ہیں جل دکھا وہ منظر جہاں سغر کے گلے پہ تیر لگا تھا جل دکھا وہ قیام جن کا پہرہ افتاس کے ذمہ تھا اور زائدہ دلیا میرے اللہ جل دکھا شام کا وہ منظر جہاں حضرت زینب آج بھی فاتحہ قرار محقص ہو رہی ہے میرے اللہ مکہ کی زیارت سے مشرف فرما مدینہ منورہ میں اجڑی ہوئی قبروں کی زیارت نصیب فرما نہیں معلوم میرے اللہ یہ ماتوی عزدار جب اس بز میں چل کے آئے کون دنیا کی کون سی حاجت پریشانی لے کے آیا میرے اللہ پردے دارمائے بہنے بیٹیاں یہ بزرگ جوان ماتوی عزدار جو اپنے غم بھلا کے حسین کو رونے آئے ہیں جب اس عزتوں والے دربار سے لوٹے نہ تو حسین کے صدقے میں ان کے غم دور فرما دینا جو منتظمین ہیں صفع ازا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو یہاں بیٹھے ہوئے بھی جس جس کی خواہش ہے صفع ازا منقد کروانے کی میرے اللہ اسے اتنا دے کہ وہ حسین کے نام پر نڈا سکے مقروضین کے قرض ادا غائب سے ہو جائے امام زمان کے ظہور میں تحجیب ہو جائے میری قوم کا ہر ماتمی ازادار میری قوم کا ہر شیعہ دوسرے شیعہ کے حقوق ادا کر سکے میرے اللہ میری قوم کو امام زمان کے صدقے میں اتحاد عطا فرما میری قوم کو آپس میں ایک دوسرے سے تقسیم نہ ہونے کی توفیق عطا فرما دعاوں کی قبولیت کے لیے با آواز بلند صلوات سامین زیبکار موالیان حیدر کرار محبان آل اطہار سلسل گفتگو جو ہم نے یقم محرم الحرام کو شروع کیا تھا اس کی آج آخری نشست تقریبا اور حقیقت یہ ہے موضوع بہت سے ذہنوں میں راست خود چکا ہوگا انوان سخن آپ جانتے ہیں بے ست مصطفی اور معرفت زل قربہ اسی کے نتائج میں آج آپ تلق پہنچانے ہیں اسی انوان کے تحت کل آپ کی خواہش بھی پوری کی اور جب اس خواہش کو پورا کیا تو اگر وہ نہ پوری ہوتی تو شاید میں تقریر کسی اور نہج پہ لے جا کہ نتیجہ تمام کرتا لیکن اب چونکہ وہ سلسلہ گفتگو کل ہو چکا مولا سجاد کا خطبہ تو پھر حق بنتا ہے کہ اس سے اگلی بات کر کے دوسرا خطبہ پڑھ کے نتیجہ اسی سے اخص کر کے آپ کی سماح تو موضوع موضوع سے قطن بات نہیں اٹھے گی بے ست مصطفی اور لیکن شام فتح بھی ہے کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی کربلا کس چیز کی جنگ تھی یزید نے برسر ممبر آکے ایک جملہ کہا تھا لا خبر جاء فلا وحی النظل نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے لائبت بنو حاشم بالملک بنو حاشم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے یعنی اس نے کہا کہ اصلا کوئی نبی ہی نہیں آیا کوئی وحی ہی نہیں آئی جب نبی کا انکار کیا تو نبی کی نبوت کا انکار کیا جب نبوت نبی کا انکار کیا تو بیست مصطفیٰ کا انکار کیا جب بیست مصطفیٰ کا انکار کیا تو ان کا انکار کیا جن کے ذریعے بے ست مصطفیٰ پہنچی ہے تو اب حسین ابن علی نے اس کے خلاف قیام کیا اور کربلا میں کربلا کے تب ترے گزار پہ یہ واقعہ پیش آیا قل بھی سن چکے آپ خطبہ اور خطبے کے لیے تمہید باندھنی پڑتی ہے کربلا کے تب ترے گزار میں یہ واقعہ پیش آیا جملہ آپ کے حوالے کروں کربلا میں کربلا دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہو دی وہیں کربلا میں کربلا دفن ہو جاتی اگر زینب سلام اللہ علیہہ بہتی بی بی نے شام میں خطبہ دے کے حسین کو بچایا اور کل جملہ پیش کیا تھا مولا سجاد کا خطبہ بعد میں ہے بی بی زینب کا خطبہ پہلے ہے اور آنکھوں پہ کچھ آنکھیں رونے کے لیے آماد آئیں یا اگر کوئی نیچے رہے ہیں میں منزل فضائل میں خطبہ پڑھنے لگا ہوں اس میں سے جو گریے کی چیزیں ہیں ان کو نکال کے منزل فضائل میں ان اقتباسات کا ترجمہ کروں گا بی بی زینب نے خطبہ دربارہ یزید میں دیا پورے کا پورا خطبہ جو مولا سجاد نے دیا تھا اس میں کیا تھا نوے سے زیادہ علی کے القبات اور پورے کا پورا خطبہ جو کل سن چکے ہیں نا مولا سجاد کا خطبہ اور پورے کا پورا خطبہ جو بی بی زینب کا ہے اس خطبے میں بی بی نے یزید کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے اس پورے خطبے میں میں برادران سے اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا ڈرائنگ روم میں کہ عام طور پہ خطبات اشرے کے علاوہ کا موضوع ہوتے ہیں کیونکہ قلیجے کا لہو یہ مانگتے ہیں لیکن جس نحج پہ میں نے آپ کو کل سنایا میرا اپنا جی چاہ رہا تھا کہ اب بات انہیں اسی نحج پہ ختم کی جائے تو بڑی توانائی لگا کے بڑا کلیجے کا لہو لگا کہ میں آپ تلق پہنچانے کے لئے مطالبیاں پہ آئے ہوں اور آپ بھی الحمدللہ اب تو آٹھ دنوں کا ساتھ ہمارا ہو چکا ہے بڑے اتمنان سے سنتے آئیے کہ تمہین الحمدللہ قبول فرمارے بی بی نے پورے خطبے میں یہ بتایا تو کون ہے تیری حیثیت کیا ہے تیری اوقات کیا ہے اور مولا سجاد نے یہ بتایا تھا ہم کون ہیں یعنی سجاد نے بتایا ہم کون ہیں بی بی نے بتایا تو کون ہے بات اتنی وزنی ہے کہ زور نہ بھی لگاؤں تو پہنچ جائے گی اور اسی پہ دیکھوں گا کہ مجھے آگے کتنی سکت کے ساتھ کتنے زور کے ساتھ آپ تلق مطالب پہنچانے ہیں پورے خطبے میں سجاد نے بتایا ہم کون ہیں بی بی نے بتایا تو سجاد نے بتایا ہم کون ہیں بی بی نے بتایا تو کون ہے تیری حیثیت کیا ہے تیری اوقات کیا ہے ڈگورے والوں جملہ آپ کی چھولیوں میں سجاد نے بتایا ہم کون ہیں بی بی نے بتایا تو کون ہے جملہ سنبھال لیے گا پھر جی بھر کے دعائیں دیجئے گا سجاد مرد ہو کے تولہ کر رہا تھا زینب مستور ہو کے تولہ کر رہا تھا سجاد مرد ہو کے تولہ کر رہا تھا زینب مستور ہو کے تبرہ کر رہی تھی اتنی شجاعت کے ساتھ یزید لئین نے جسارت کی آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا یزید لئین نے جسارت کی اور اس نے جسارت کر کے یہ کہا لَيْتَ شِيَاخِ بِبَدْرِنْ شَاهِدُ یہ سارا مقدم آیا ابھی خطبے کا کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے وہ دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ضبط آنکھوں پہ رکھیے گا اور بدر میں کون کس کے ہاتھوں مرا تھا علی نے فرمایا تھا اس کو جب خط لکھا شام والے کو فرمایا میں ابو حسن ہوں میں علی ہوں قاتل و جدی کا و اخی کا و خالی کا جس نے بدر میں تیرے نانے کو بھی مارا تھا رندباد تیرے مامو کو بھی مارا تھا تیرے بھائی کو بھی مارا تھا علی کہہ رہے ہیں میں نے تیرے مامو تیرے بھائی تیرے نانا کو مارا یعنی یزید کے اجداد علی کی تلوار سے کٹے نہیں تھے کٹے نہیں تھے کٹے نہیں تھے مرے بھی نہیں تھے یزید کے اجداد علی کی تلوار سے بدر میں فن نار ہوئے تھے اجداد یزید تلوار علی سے بدر میں فن نار ہوئے تھے اور ادھر یزید کہہ رہا ہے کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے پتہ چلا کربلا بدر کا مارکہ تھا جو حسین کے ساتھ تھے وہ رسول والے تھے اپنے عصے کی گولی بندہ اپنے سینے پہ اکھاتا ہوا اچھی لگتا ہے جو حسین کے ساتھ تھے وہ رسول والے تھے جو یزید کے ساتھ تھے وہ سفیان والے آب آدھ رہی ہے جس نے بدر میں میں نے بدر میں تیرے نانا کو بھی مارا تیرے مامو کو بھی مارا تیرے بھائی کو بھی مارا وہ کہہ رہا تھا کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے اور وہ اس نے جسارت کی جو آپ منزل مسائب میں سنتے ہیں خیدران کی چھڑی کے ساتھ اس کو نہیں چھیڑنا کیونکہ پھر آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور میں نے کہا کہ میں مسائب سے چن کے فضائل پڑھ رہا ہوں جو عام طور پر ممبر پر نہیں ہوتا اور ہونا چاہیے میں طفل مکتب حسین کا چھوٹا سزا کے رہا اب بی بی نے یہاں پہ جب یہ سارا معجرہ پیش آیا اور نہ بی بی کا جاہو حشم ہماری سمجھ میں آئی نہیں سکتا ایک جملہ کل دیا تھا نا کہ مولا سجاد کا خطبہ بعد میں ہے بی بی کا پہلے ہے جو سجاد سے پہلے خطبہ دے اسے زینب کہا جاتا ہے اور مولا نے فرمایا تھا آنتی بحمد اللہ آلمتن غیر معلمہ آپ بحمد اللہ آلمہ بھی ہیں اور غیر معلمہ بھی ہیں جسے کسی نے تعلیم نہ دی ہو بھائی میں ڈگورے اور ڈگورے سے لے کے فیصل آباد تک میرا کوئی معلم نہیں میرا کوئی ڈگورے میں استاد نہیں کوئی میرا فیصل آباد میں استاد نہیں اس کا یہ مطلب نہیں میں انپڑ ہوں بھائی ڈگورے اور فیصل آباد میں میرے معلم کا ناپید ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ میرا کوئی معلم نہیں میرے معلمین کے متعلق جاننا ہے تو چلیے میرے شہر آئیے گا اسلام آباد میں وہاں دکھائیں گے میرے معلمین کون ہے دیوان ملا تو عرب میں محمد کا استاد ڈھوٹتا پھرتا ہے محمد کے معلم کو اللہ کہتے ہیں اور عرش سے پڑھ کے آیا تھا محمد کی بیٹی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ وہ محمد انپڑ خدا نخواستہ کیسے ہو سکتا ہے بی بی گرجی ہیں علی کے لہجے میں بابا کی شجاعت کی اقاس تھی بابا کی شجاعت اس طرح سے چھلک رہی تھی کہ جو ذلفقار سے اللہ کے دشمنوں کے سر اڑائے اسے علی کہا جاتا ہے اور جو اپنے خطبے کے الفاظ کو ذلفقار بنا کے یزیدیت کی فکر کو سر کی طرح اڑا دے اسے زینب کہا جاتا ہے فکر یزیدیت کو زینب نے اکھار دیا اسی لئے تو شہید محسن نکوی نے کہا تھا کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلچا ہوا آئین ہے زینب حیدر کے خد و خال کی تسکین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب یہ پینکرِ اسمت کی وہ نایاب کلی ہے تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے اب جب اس نے جسارت کی علی کی بیٹی بابا کے لہجے میں بولی علی کی بیٹی بابا کے لہجے میں بولی اور بی بی نے خطوہ پڑھنا شروع کیا سمع کامت زینب بید علی ابن ابی طالب فقالت الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ولا رسولہی وعالہی اجمعین صدق اللہ سبحانہو کذالک یقول سمع کان آکبت اللذین آساہو سوءاں کذبو بے آیات اللہ وقانو بہا یستہدئون ازننت یا یزید حیثو اخرتا علینا اقتارا الارضے وعافاک السمافہ اسبہنا نساکو کماتو ساکو الوسرا انہ بنا حوانا لہ و بکا علیہ قرامتا و انہ ذالکہ لعظم خطر کا اندہو فشمختا بے انفکا و نظرتا فی اجفکا جزلانا مصرورا حیثو رائیتا الدنیا لکا مستوسقتا والہ مورا منتصفتا وہین سفا لکا ملکنا و سلطاننا فمحلا محلا انا سیت قول اللہ تعالی ولا یحسبن للذین کفرو انما لومن لہم خیر لعنفزہم انما نملن لہم لیزدادو اسمم ولہم عذاب محین امن العدل یبنا تلکا تخدیر کا حرائر کا و اماء کا و سوکو کا بناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبایا قد حتکتا سطورہن و عبدیتا وجوہن لئی سماہن من رجالہن ولیون وکیف یرتج مراقبتو من لفظ فوہو اکبادو الازکیا ونبت اللہ مہو من دمائی شہدہ وکیف یستفتیو فی بغزنا اہل البیت من نظر علینا بشنف وشعان سمت قول غیر متعصم ولا مستحظم لا اہل وستحل فرہن سمت قالو یا یزید لا تشل منتحین على صناع عبی عبداللہ سیدہ شباب اہل الجنت تنکو دہا بمہدرتکا وقد نہ قاتل فرہتا وقد نہ قاتل فرہتا فقد قائدک وسع سایک وناسب جہدک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمی تو وحینا اقتباس تمام کیے عزادارو حسین مدینہ سے چلے تھے مکہ میں آئے تھے مکہ سے ہوتے ہوئے حسین کربلا میں آئے ایک سو بارہ یا ایک سو چودہ خطبے حسین نے دیئے کبھی کسی نے خطبہ سن کے یہ نہیں کہا علی کے لہجے میں حسین بول رہا ہے حسن بادشاہ نے خطبہ دیا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی کے لہجے میں حسن بولے ہیں مولا سجاد کا شام کے دربار والا خطبہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے کہ علی بول رہے ہیں ایک سو چودہ کے قریب خطبے حسین کے کسی نے نہیں کہا علی بول رہے ہیں حسن بولے کسی نے نہیں کہا علی بولے ہیں سجاد کا خطبہ کسی نے نہیں کہا علی بولے ہیں علی کے بیٹے بولتے رہے کسی نے نہیں کہا علی بول رہے ہیں ذمہ داری کے ساتھ کائنات میں جو بھی بولا علی بن کے نہیں بولا لیکن دو ہستیاں بھری کائنات میں مجھے عرصی ملی جو علی نہیں تھی اور علی کے لہجے میں بولتی رہی ایک زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار میں علی کے لہجے میں گفتگو کی ایک میراج کی رات اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو ناواز بھی جی آپ جی ہیں آپ جی ہیں علی 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 سلامت رہے ہیں دو ہستیاں دو ہستیاں تھی جو علی نہیں تھی اور علی کے لہجے میں بولتی رہی ایک زینب اتنی محبت ہے نا تو چلاو ایک تخیل سناتا ہو جناب بلال کازمی کے خدا کرے زور کلم اور زیادہ اور میں جب بھی پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں شہرہ کا جن کا کلام اچھے شہرہ کا ان کا نام لے کر پڑھا جائے جی 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 دو ہستیاں ایسی تھی جو علی نہیں تھی اور علی کے لہجے میں بولتی رہی اچھا ایک بات پھر یہاں پہ روکتا ہوں بات کا تب زیادہ لطف آئے گا اللہ بھی متقلم ہے میں کلام کر رہا ہوں نا اس کا مطلب ہے میں متقلم ہوں اس کی صفات سبوتیہ میں ہے اللہ متقلم ہے لیکن اس کے متقلم ہونے کا کیا مطلب ہے اس کے متقلم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی زبان ہے جس سے وہ بولتا ہے کیونکہ اگر زبان ہو تو زبان جبروں کے درمیان جبرے مو کے اندر مو کے اوپر چہرہ چہرہ گردن کا محتاج اور جو محتاج ہو نہ وہ کل خدا تھا نہ وہ آج خدا ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے عقائد کی بات سالہ سال ہوزہ علمیہ میں کی گئی محنت کتابوں میں کھنگا لی گئی تو میں دو دقیقوں میں دینے لگا ہوں اللہ کے متقلم ہونے کا مطلب یہ ہے ایجاد القلام الہ غیرہی جس بھی شہ میں چاہے بولنے کی قوت عطا کر دے بولنے کی قوت عطا کر دے اب آپ نے فرمائش کیا نا تو پھر اسی میار پر سنیے گا بولنے کی قوت عطا کر دے جس بھی شہ میں اللہ چاہے موسیٰ سے کلام کیا تھا بیری سے درخت سے کلام کیا تھا مولوی کمال ہو گیا موسیٰ سے بیری سے کلام کرے مان لیتا ہے علی کے لہجے میں بولے فتوے لگاتا ہے اللہ متقلم ہے بیری سے بولے تو مان لیتا ہے علی کے لہجے میں بولے تو حضم نہیں ہوتا ہاں دو ہستیاں تو اب اللہ نے جو کلام کیا نا علی کے لہجے میں مولا علی کے لہجے میں کیا مطلب تھا کہ اللہ کلام کو اجاد کر سکتا ہے اور جب لہجہ اجاد کرنا تھا تو علی سے بہتر لہجہ کوئی لگائی نہیں اسے اور جب فرشتوں کو اتارا تھا مدد کے لیے جنگ میں تو وہ فرشتے علی کی صورت میں نظر آئے تھے اسی لیے تو ہر بھاگنے والا کہتا تھا میرے پیچھ بھی علی تھا شابش میرے پیچھ بھی علی تھا میرے پیچھ بھی علی تھا تو بولا تو علی کے لہجے میں فرشتے اتارے تو علی کے لہجے میں علی کی صورت وہ ہیں جسے ملائکہ اختیار کرتے ہیں بعد نسل بعد صورتوں کی اوقات کیا ہے علی کا مقابلہ کرے بولو حیدر 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 اگر فرشتوں نے صورت اختیار کی تو علی کی آباد اللہ نے لہجہ استعمال کیا تو علی کا وہ میں مصر بلال کار برادر زیوی کار کے سنانے لگا تھا تخیل جس کی اجازت ہونا وہ جائز ہوتا ہے البتہ یہ تخیل کرنے والے کا خود ذاتی وظیفہ ہوتا ہے کہ کہ ہاں تک وہ تخیل کر رہا اب یہ تخیل یہ ایسے ہے ذرا محول بنایئے گا بیوی نے خطبہ دیا آنکھوں میں ضبط رکھئے گا خطبہ دیا تو جناب بلال کازمی نے یہ تخیل پیش کیا کہ ہم بھی وہاں موجود تھے اور خطبہ سن کے ایک سوال کیا دستی یہ یہ مرحبوں کا قتل یہ پیکار مرحبا حیدر سے یہ خدا کہ یہاں سے منگائی ہے اے بی بی لہجے کی ذلفکار کہاں سے منگائی ہے لہجے کی ذلفکار کہاں سے آواز رہی ہے لہجے کی ذلفکار کہاں سے منگائی ہے کروں اتنے بسات کا ترجمہ بی بی کے بی بی نے اللہ کی الحمد کی رسول پہ درود پھیجا اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا صدق اللہ سبحانہ و قضالی کا یہ قول سُمَّ قَانَ آقِبَتَ اللَّذِينَ آسَاهُ سُو انکذبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَانُوا بِحَا يَسْتَحْزِعُونَ وہ لوگ ان کے لیے بری آقبت ہے ان کے لیے برا انجام ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹھلایا اور ان کا مزاک اڑایا اتنا آسان نہیں تھا جملہ میں کھول دیتا ہوں پھر دعائیں دیجئے گا چھپر کے بی بی نے کہا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹھلایا یعنی بھرے دربار میں بی بی نے بتا دیا کہ ہم چودہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور بی بی چودہ میں کیسے آتی ہیں یعنی چودہ کے وسیلے سے جو سلسلہ آگے چلا ہے ہاں یعنی اس جہت میں انوان نے کلی پیش کیا کہ ہم اللہ کی نشانیاں ہیں آگے چل کے بی بی نے فرمائے یہاں تک کا ترجمہ لفظوں کو سمجھتے آئیے گا بی بی نے کہا کیا تُو یہ سمجھتا ہے تُو نے زمین کے کنارے آسمان کے گوشے ہم پر تنگ کیے ہیں ہمیں قیدی بنا کے تُو یہ سمجھتا ہے تُو جیت گیا ہم ہار گئے بی بی نے فرمایا نہیں اللہ کا وعدہ ہے قرآن کی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ قَفَرُوا أَنَّا مَنُمْ لِلَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ کہ جنہیں اللہ نے محلت دے رکھی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ خیر اللہ ہم یہ ان کے لیے بہتر ہے اِنَّا مَنُمْ لِلَهُمْ لِيَزْدَادُ إِسْمَمْ وَلَهُمْ عَزَابُمْ مُحِينَ اللہ نے محنت اس لیے دی ہے محلت اس لیے دی ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اللہ انہیں جہنم میں پھینکتا جائے بی بی نے وہ آیت پڑھی جو کافروں سے متعلق تھی کہا وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوْ سامنے یزید تھا اور بی بی نے کہا کہ کافروں والی آیت پڑھ کے کافر یہ نہ سمجھے کیوں بابا کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھی کافروں والی آیت ہی کیوں پڑھی دگورے والو بی بی نے دربار میں یہ فیصلہ کر دیا کافروں والی آیت پڑھ کے کہ یزید تو آج بھی کافر ہے کل بھی کافر رہے گا یاد تو آج بھی کافر ہے کل بھی کافر رہے گا آگے بی بی نے فرمایا آمین العدل یبنا دولگا اس کی بھی تفسیر ضروری ہے فتح مکہ کے وقت جب زندگی کا قاسہ لے کر بڑے بڑے بھکاری مزاج کے بھکاری وہ پچھلے ہل کے والے گھرمی تو نہیں ہے وہاں پہ بڑے بڑے بھکاری مزاج کے پروفیشنل بھکاری ہے رسول کے سامنے زندگی کی بھیک لینے آئے اور اسی لیے تو کہا نا کفر جب ہر طرف سے تھک کے پریشان ہو گیا نفاق دل میں رکھ کے مسلمان ہو گیا یہ جو حاجی نمازی بنے ہیں نا یہ تو علی کی تلوار سے ڈرڈر کے بنتے رہے ہیں آباد رہی ہے تو اب بڑے بڑے بھکاری آئے رسول سے زندگی کی بھیک مانگنے وہ رحمت اللی العالمین تھا رسول نے جان بخش دی بھیک زندگی کی عطا کر دی اچھا جب عطا کر دینا تو ان کے لیے ایک نام مشہور ہو گیا اور وہ تھا تولقا نبی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ اظہابو جاؤ ان تم ہو تولقا تم ہو تولقا جنہیں فتح مکہ کے وقت آزاد کیا گیا جن کی جان فتح مکہ کے وقت بخشی گئی تھی اب اس کے بعد یہ تولقا ان کے لیے اوفیشل لانت بن گئی تھی ان کے لیے اوفیشل لانت بن گئی تھی ان کے بچے لڑتے نہ کسی سے تو وہ تانہ دیتے تولقا کے بچوں دربار یزید کا اسلحہ اس کا حکومت اس کی آنکھوں پہ ضبط اقتدار اس کا علی کی شیر دل بیٹی نے للکار کے آج بھی جو شام گئے ہوئے ہیں میری تائید کرو گے آج بھی جام عموی میں کھڑے ہو کے آپ اونچی لانت نہیں ڈال سکتے ڈالی تو وہ آئیں گے اور آپ کے سارے کافلے کو دعو پہ لگائیں گے آج بھی بازار میں گزرتے ہوئے اونچی لانت نہیں ڈال سکتے لیکن پورا دربار بھرا ہوا تھا علی کی بیٹی نے ایسی لانت ڈالی کہ قیامت تک یاد رکھیں گے ادھابوانت و متولقہ کو یاد رکھنا شیر دل علی کی بیٹی نے گرج کے بابا کے لہجے میں کہا آمین العدل یبنا طلقہ ارے و فتح مکہ کے وقت میرے نانا کے آزاد کردہ غلاب کے بیٹے آباد رہی ہے سامنے وزرہ سامنے اس کے خلیفے سامنے اسلحہ ہاں سامنے اس کے سپاہی علی کی بیٹی کہہ رہی ہیں معرفت کے آنکھ ہوئے سلامت رہے اوہ فتح مکہ کے وقت میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کی علاہ پتہ نہیں آپ کیسے استقبال کرو بی بی نے فرمایا مجھے اس شخص سے پھلائی کی توجہ ہی نہیں ہے مجھے اس شخص سے پھلائی کی توقع ہی نہیں ہے جس کی دادی نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا مجھے ہاں یا علی کعیف آئی ارتجا مراقبت من لفظ فہو اکباد الاسکیا جیا ونبتا لحمہ من دماء شہدہ جس کا گوشت ہی شہدہ کے خون پی کے بڑا ہو اسے یزین کہا جاتا ہے یہ کتنی بڑی لانتوں کے توق بی بی پہنا رہی ہیں اسے اب یہ شجاعت ہے یا نہیں ہے کیسی شجاعت ہے بی بی نے فرمایا فَقِدْ قَعِدَكْ وَسْآَسَائِكْ وَنَّاسِبْ جُهْدَكْ فَوَلَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا آخری اقتباس کا ترجم اور مپسل کر کے نتیجہ دیکھے سماعت و سلام فَقِدْ قَعِدَكْ وَسْآَسَائِكْ وَنَّاسِبْ جُهْدَكْ فَوَلَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا یہ جو محرم کے احیام میں آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ کو سننے کے لئے علماء کو سننے کے لئے وائزین کو سننے کے لئے ذاکرین کو سننے کے لئے اتنا اتنا مجمع آ جاتا ہے یہ پڑھنے والے کا کمال نہیں ہے ہاں میں خود ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہوں یہ پڑھنے والے کا کمال نہیں ہے یہ ازاداروں کی حسین سے محبت ہے ایک جلوس بند کرتے ہیں چار اور نکل جاتے ہیں الحمدللہ ملکہ آمن آمان قائم ہے اب تک اور قائم رہے گا سیکیورٹی اداروں کا بھی شکریہ جہاں جہاں پہ بھی آواز سن رہے ہیں یہاں نوٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ایک جلوس روکنا چاہتے ہیں چار اور نکلتے ہیں ایک مجلس بند کروانا چاہتے ہیں چار اور ہوتی ہیں ایک دھماکہ کرتے ہو اگلے سال رش بڑھ جاتا ہے ہر سال ایسے لگتا ہے کہ یہ مخلوق کدھر سے آ رہی ہے کبھی رش گھٹتا نہیں ہے کربلا کے مناظر دیکھ لو اس میں کس کا کمال ہے یہ ہمارا کمال ہے نہیں بابا کسی ادادار کا کمال ہے نہیں کسی عالم کا کمال ہے نہیں کسی زاکر کی تھاٹ بات ہے نہیں کسی نوہ خان کا کمال ہے نہیں کسی وائز کا کمال ہے نہیں کسی ماتمی سنگت کا کمال ہے نہیں کمال بشر کا ہے ہی نہیں کمال بندوں کا ہے ہی نہیں کمال کس کا ہے جس نے کمال کیا نا اسی کے خطبے سے اقتباز کر کے بتا رہا ہوں چودہ سو سال پہلے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی شہر دل بیٹی نے بابا کے لہجے میں یزید کو پکار کے کہا تھا کلیج قلعہ لگا کے اومن نو محرم کا پڑھنے والے خطبہ اتنا لہو لگاتے ہی نہیں ہے کہا دیکھ میں تیرے دربار میں کھڑی ہو کے تجھے یہ اعلان کر کے جا رہی ہوں تجھے یہ زبان دے کے جا رہی ہوں کہ یزید اب ناروں کی گونج لبائے کیا اتھائٹ کے ساتھ آلی چاہیے کہا یزید علی کی شہر دل بیٹی تجھے یہ کہہ کے جا رہی ہے جتنے جتن کر سکتا ہے کر جتنی چالے چل سکتا ہے چل لیکن میں مسائب نہیں پڑھا ایک منٹ کے لیے اس کو اتار رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے علی کی بیٹی نے گرج کے بابا کے لہجے میں کہا یزید جتنی چالے چل سکتا ہے چل جتنے جتن کر سکتا ہے کر میں علی کی بیٹی تیرے دربار میں تجھے یہ بتا کے جا رہی ہوں کہ قیابت تک تو مرد آباد رہے گا وہ سیٹ زندہ آباد لپی یوگسین لپی یوگسین لپی یوگسین لپی یوگسین لپی یوگسین لپی یوگسین آباد رہے گا آباد رہی ہے سلامت رہے گا آپ جیئے فَقِدْ قَيْدَكْ وَسْعَسَائِكْ وَنَاصِبْ جُهْدَكْ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا جتنے جتن کر سکتا ہے نا جا کر جتنی چالے چل سکتا ہے چل فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا تُو وَحیِ الْاہِ کے آثار نہیں مٹا سکتا نتیجہ میں نے آپ کی جھولیوں میں دینا ہے موضوع کیا تھا بے ستِ مصطفیٰ اور معرفتِ ذِلْ قُرْبَح دو جست تھے موضوع کے ایک بے ستِ مصطفیٰ ایک معرفتِ ذِلْ قُرْبَح بی بی نے کہا لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمْحِ تُو وَحیِ اَنَا تُو وَحیِ الْاہِ کے آثار نہیں مٹا سکتا اگر وحی نہ مٹے تو رسول باقی اگر رسول نہ مٹے تو بے ستِ مصطفیٰ باقی بے ستِ مصطفیٰ باقی اور دوسرا کہا وَلَا تُمْحِ تُو وَحیِ اَنَا تُو وَحیِ الْاہِ کے آثار نہیں مٹا سکتا وَلَا تَمْحُ ذِكْرَنَا اور نہ ہمارے ذِكْر کو فراموش کر سکتا ہے تو اگر ذِكْر مٹ جائے تو رسول مٹ جائے اگر ذِكْر والوں کی معرفت ہو تو رسول کی معرفت یعنی فرمایا تُو معرفتِ ذِلْ قُرْبَا کو نہیں مٹا سکتا نہ وَحیِ الْاہِ کے آثار محف کر سکتا ہے اور موضوع تھا بے ستِ مصطفیٰ اور معرفتِ ذِلْ قُرْبَا دونوں چیزیں بی بی نے یہاں بیان کر دی کہ ہماری معرفت بھی باقی رہے گی اور رسول کی بے ست بھی باقی رہے گی یعنی بے ستِ مصطفیٰ اور معرفتِ ذِلْ قُرْبَا تب تک باقی رہے گی جب تک کربلا باقی رہے گی جب تک زینب باقی رہے گی بے ستِ مصطفیٰ بے ستِ مصطفیٰ بے ستِ مصطفیٰ اور معرفتِ ذِلْ قُرْبَا اَمِنَ الْعَدْلِ يَبْنَتُ لَكَ تَخْدِيرُ كَهَرَائِ لَكَ وَإِمَا قَسَوْقُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبایا کہا یزید یہ انصاف ہے بتا کہ تیری کنیزیں تو پردے میں بیٹھی ہو تیری کنیزیں یزید کی کنیزیں پردے میں بیٹھی ہو ہمارے چہروں کو بے نقاب کر کے دربار میں لے آئے اللہ اکبر آپ سننے کے لیے آئے ہیں علی اکبر عزدہ رو چھے ماہ کا علی اکبر کا سن تھا نا جب چھے ماہ کا جب سن تھا ایک منظر بنا جو پیش کر داؤں رات کے وقت بی بی امی لیلہ ہجرے سے نکلی ہے جو واپس لوٹی دیکھا حسین اکبر کے سینے کے بوسے دے دے آنے والی ہے شبِ آشور ہاں یہی حق بنتا ہے شبِ آشور رونے کا حجرمالاللہ آج کی رات شامِ شہیدہ ہوگی کل کی رات شامِ غریبہ ہوگی اس لیے دکانہ تکسیر تھے نہیں کوئی سید دی ہویا بہرِ کل زمانہ اے اے آخری رات مصافرہ دی اے نفجرِ لٹے آجانہ اے آج آخری رات ہے ازادارو ایک جملہ کہوں سینے کے بوسے پھراتا ہوں وہی ہے اسی روایت پہ لیکن نظرہ دارو ایک جملہ کو جانتے ہو حسین کے کافلے کا معزن کون تھا حجاج ابنِ مصروق تھا میرے مولا کے کافلے کا معزن لیکن صبحِ آشور ازان علی اکبر نے دی پہلے حجاج دیتا تھا اس وقت مولا نے اکبر سے دلوائی وجہ کیا تھی یہی کہ اکبر کا لہجہ ہے محمد کا لہجہ اس کے لہجے میں اشہد آن نہ سنیں گے محمد کا لہجہ سمجھیں گے شاید میری زینب کا پردہ بچ جائے گا عجر قبل علی شاید زینب کا پردہ بچ جائے گا چھے ماہ کا سن مولا علی اکبر کا حسین اکبر کے سینے کے بوسے لے رہے ہیں لیلہ نے کہا مولا یہ کون سا انداز ہے کہا لیلہ تو آج دیکھ رہی ہے جب تک حسین اکبر کے سینے کے بوسے نہ لے مجھے نیند نہیں آتی میں ہر رات اٹھ کے اکبر کے سینے کے بوسے لیتا ہوں اتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے دیکھنا میری طرف بلا تشبیح اشارہ کروں گا مجال نہیں تشبیح دینے کی خدا نہ خاصتا عزدارو قربلا سے کوفہ کوفہ سے شام جس نیزے کی انی پہ اکبر کا سر تھنا حسین کے سر والا نیزہ ادھر مڑ جاتا تھا اکبر کا سر گلی کا موڑ اڑتا تھا حسین کا سر پیچھے پیچھے شاباش زندہ سلامت رو تیرا عشقِ مسائب سلامت رہے ماں باپ کو نصیب ہو جوانو بیٹیوں کو نصیب ہو بیٹیوں کے باپ عزدارو اکبر کا سر جدر تھا حسین کا سر ادھر مڑ جاتا تھا اتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے اور عزدارو جو رسول جیسا تھا آج زمانہ پوچھتا ہے جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا وہ کیسے مسلمان تھے میں کہتا ہوں اگر اکبر کی جگہ محمد بھی آ جاتے یہ وہی کرتے جو علی اکبر کے ساتھ کیا ہے حجرکم اللہ حجرکم اللہ پس عزدارو ایک روایت پوری ذمہ داری سے سناوں جو بھی شہید گیا حسین نے روکا ایک علی اکبر تھا جب اجازت مانگی حسین نے روکا نہیں ماتم کی تیاریوں تو جملہ کو باقیوں کو روکتے رہے اکبر کو کیوں نہیں روکا اس لیے کہ اکبر تھا محمد جیسا اکبر کی زبان تھی محمد جیسی حسین کو حیاء آتا تھا کہ محمد کا لہجہ ہو حسین منع کرے لیکن سوچو تو صحیح محبت کتنی تھی اتنی محبت کے جدر نیزے پہ مڑتا تھا اللہ جانے کس دل سے اجازت دی ہوگی حسین نے جا اکبر اس ماں کو بھی ملا جس نے ماں بن کے پالا ہے اس کو مل کے آ ہاں اکبر آئے ہیں ایک ایک بی بی سے ودا کر رہے ہیں ازادارو دو ہستیاں ایسی تھی جنہیں خیام سے نکلنے میں بڑی دیر لگی ایک علی اکبر ایک حسین اور بھرے گھروں سے تم نے جنازے نکلتے دیکھے ہیں نا ایسے نکلتے تھے ہاں آنکھ میں آنسوں نہ آئے نا تو رونے کی شکل بتا ہے کیا دل کو آمادہ کر میرے اللہ آج نہ روگا تو کھب روگا اگلے زال کسمت یا نصیب میرے اللہ ہاں ازادارو اکبر ایک ایک بی بی سے ملتے جاتے یہ دو ہستیاں تھی جو ایسے نکلی جیسے جنازے نکلا کرتے ہیں تھے زندہ لیکن لاشے بن کے نکلے پنجاب کے غیرتمندوں بھرے گھروں سے جنازے نکلتے دیکھے ہیں اللہ نہ کرے کسی جوان کی میت نکل رہی ہو کبھی ماں آگے بڑھ کے رکتی ہے کبھی بہن آگے بڑھ کے رکتی ہے اور کچھ نہ ملے بہن کو دوپٹے کا پلو اس کے جنازے سے باندھ دیتی ہے اور میرے بھائیہ کو نہ لے کے جاؤ ازادارو یہ ہماری رسم ہے نا لیکن محبتیں تو ان کی باقی تھی نا ان کی محبتیں بھی سلامت تھی کبھی کوئی بھی بھی روکتی تھی کبھی کوئی بھی بھی روکتی تھی راہی کہتا ہے تبار بار دامن میں کھچی پڑتی تھی یہ دامن میں کھچی کا پڑنا بتاتا ہے روکنے والی کوئی بڑی بھی بھی نہیں تھی اس لیے کہ اگر بڑی بھی بھی ہوتی اکبر کا شانہ ہلاتی یہ دامن میں کھچی کا پڑنا بتاتا ہے روکنے والی چار سالہ سکینہ اکبر مجھے کس کے سہارے ماتا یا دہرا اکبر مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے ازادارو اکبر چلے ہیں اکبر کے کان میں ایک آواز آئی فضہ کی آواز بلا تشبیح اکبر نے مڑ کے دیکھا چوبیس سالہ دے کی میری طرف ضعیف سجاد ایک ہاتھ ازا پہ رکھے اکبر کو ملنے کے لیے آیا اکبر اترے ہیں بھائی کے استقبال میں بھائی بھائی سے مل رہا ہے ازادارو ایک مرتبہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اچانک جو چھڑوانا چاہتا ہے چھوڑتے نہیں اچانک سجاد نے اکبر کے کان میں ایک بات کہہ دی روایت کی درایت کرنے والے سمجھ گئے بات کیا تھی سجاد نے کہا اکبر بائر نیزوں کا بازار گرب ہے اکبر بائر تلوارے شاباش اکبر بائر برشیاں اکبر آتہ بادلہ کر لیتے ہیں اکبر میں بیمار ہوں مجھے کربلا میں شہادت لینے دے اکبر تو بیمار نہیں تو شام چلا جا اوہ غیرتبند ماتبیو شام کا نام آیا علی اکبر نے چھڑوا لیا نہ سجاد برچیوں کے زخم حسان ننگے سر زینب و کلسوم کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی شرابی کا دربار عجر حکم اللہ بی بی آپ کا گریہ ادھاری قبول فرمائے ابھی نہیں ابھی نہیں اتھو نام سے کبھی اس بازار کبھی اس بازار ہے نہ ارادہ اگلے سال کسمت یا نصیب کبھی شرابی کا دربار اور کل کی طرح کروں گا آدھا مسائب پڑھ کے تابوت منگواؤں گا اس کے بعد آگے پڑھوں گا جگہ نہ چھوڑیے گا یہ تھوڑی سی جگہ بس یہی بیٹھے دو توجہ میری جانب اکبر مر جاتے ہیں توادلہ کر لیتے کہا نئی شام بڑی مشکل ہے برچیہ آسان ہے ازاداروں بلا تشبیح اکبر جا رہے ہیں اکبر کا گھوڑا چلا حسین نے چلنا شروع کیا اکبر کا گھوڑا تیز حسین کی رفتار میں تیزی آئی اکبر نے مڑ کے دیکھا کہا بابا جب اجازت تو جے دی پھر روکتا کیوں ہے کہا اکبر جب تک جاتا جائے گا مڑ مڑ کے مجھے دیکھ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا رہے ہیں اب حوصلہ پڑھنے والوں کو بھی مانگنا پڑھتا ہے پتھر کا دل تو کھلیجے میں ہوتا نہیں ازاداروں علی اکبر چلے ہیں حسین نے اجازت دے دی اکبر میدان میں آئے ہیں جنگ کرنا شروع کی منظر کیا دیکھی میری طرف ایک ٹیلے پہ حسین در خیمہ پہ اکبر کی ماں اکبر میدان میں اچانک اکبر حسین کو نظر نہیں آیا حسین در خیمہ پہ آئے لیلہ سے کہا لیلہ میرے حق میں دعا کر اللہ مجھے اکبر ملائے بی بی نے دعا کی اور ماں سے کہوں گا اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا اللہ ماں کی دعا قبول کرتا ہے ازاداروں لیلہ نے دعا مانگی اللہم الرادہ یوسف علیہ یعقوب اے یعقوب کو یوسف ملانے والے ہمیں ہمارا اکبر ملا ابھی دعا ختم ہوئی اکبر کا گھوڑا دروازے پہ ہنہنایا حسین گئے ہے ازاداروں اللہ نہ کرے کسی باپ پہ ایسا وقت آئے کہ بیٹا باپ سے کچھ مانگے اور باپ دے نہ سکے ازاداروں حسین نے اکبر سے کہا اکبر کوئی خواہش ہے کہا بابا پانجی پلا حسین نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں رکھی تڑپ کے رہ گیا اکبر زبان کہتھی کہا بابا اور تو تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا بابا تو تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے حوصلہ کرتے آنا تیاری بس میں ایک سے دو روایتیں اور پڑھ سکوں گا ازاداروں اکبر اب دوبارہ گئے ہیں لیکن اب کی بار اکبر جنگ کرنا شروع کر رہے ہیں اب جب اب جب اکبر حسین کو نظر نہیں آ رہے ازاداروں لیکن آخری وقت تھا اب اکبر حسین کو دوبارہ نہ ملا ایک ظالم نے سینے میں گھرد مارا بس روایت پوری کر کے جب کوتب لانا ایک ظالم نے سینے میں گھرد مارا اکبر نے گھوڑے کے گلے میں بازو ڈالے گھوڑے نے کرنا کیا تھا حسین کی طرف آنا تھا حسین کی طرف نہیں گیا فوجِ عشقیہ کی طرف گیا جس کے پاس سے گزرتا تھا اکبر کا گھوڑا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا کسی نے برچی کے وار کیے آواز دی بابا اکبر کو سبال عزاداروں حسین اکبر کے لاشے پہ کیسے گئے کبھی دائے گرتا تھا اور کبھی بائے گرتا تھا کہتا تھا یا علی یا علی اب دو عالب ہیں یا تو نجف کے والی کو بلاتا تھا بابا تو مشکل کشا میرا اکبر زین چھوڑ گیا بیڑھ جا بیڑھ جا ایک منٹ ایک منٹ میرا اکبر زین چھوڑ گیا یا اکبر کو کہتا تھا اکبر تھوڑی آواز بھائی دے تیرے بعد مجھے نظر نہیں آتا ماتمی غیرت مندو تیری فیصلہ ہائے کرے گی یہ کتنے ماتمی جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں کر ماتم چار ماتمی چار جوان اکبر کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں ادھاداروں حق بنتا تھا کوئی حسین کے ساتھ جنازہ اٹھاتا حسین نے آواز دی اور چھوٹے چھوٹے بچوں جیتے نے پاٹی گئے ہو آؤ حسین سے اکبر اب اٹھائے ہو ماتمی جنازہ ماتمی جنازہ ماتمی جنازہ ماتمی جنازہ بچوں موسیقی 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 موسیقی